جی ناظر آج ہمارے ساکسیر موجود ہے وہ لہور ٹیکس بار اسوسییشن کے فرانس سیکٹری ہیں نومان تاج صاحب تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی نومان صاحب کیا حال آپ کا ٹھیک ہے شکریہ اللہ کا بات سب آپ سے نہیں ہے آپ ٹھیک ہے بات شکریہ اللہ کا تو یہ بتائیں کہ یہ جو آج کا جو ٹیکس کے معاملات ہیں بہت سارے لوگ جو ہے نا ٹیکس میں اپنے آپ کو ریجسٹر کرانے سے ڈھرتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں دیکھیں بات سب ایشو یہ ہے کہ دیکھیں اپنے آپ کو ٹیکس میں ریجسٹر کرانے سب سے پہلے یہ تو ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایزا ٹیکس پیر اپنے آپ کو ریجسٹر کریں اس میں اپنے ملک کی بھی پہچان ہوتی ہے اس کی ذریعہ مبادلہ کے ظاہر میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں انٹرنیشنل دیکھا جائے تو جو ٹیکس کا کلچر اب بہت زیادہ اہم ہے بچے بچے کو پتہ ہے کیونکہ ایون ان کو ہائیڈ سکول میں ہی ایجوکیٹ کر دیا جاتا ہے پوری دنیا میں کہ آپ اچھا جو ایک سیٹیزن ہوتا ہے اس کے فرائز کیا ہیں اس کو کیا کیا کرنا چاہیے اس کو اپنا نیشنل ٹیکس نمبر بنوانا چاہیے تاکہ وہ اپنے گشوارے جو اپنے ٹیکس ریٹینز ہیں وہ فائل کر سکے اور ساتھ میں اپنی ویل سٹیٹمنٹ کے بارے میں گورنمنٹ کو اگاہی دے سکے جس سے گورنمنٹ کو پتہ چل سکے کہ اس بندے کے کتنے وائٹ اساسا جات ہیں جو کہ اس نے اپنے دیورنگ دیئیئر جو اس نے بنائے ہیں سب سے پہلے کیونکہ جو ٹیکس ریٹین ہے وہ صرف ٹیکس ریٹین ہی نہیں اس کے ساتھ ویل سٹیٹمنٹ بھی اٹیچ ہوتی ہے مقصر جو گلتی کر دیتے ہیں انکم ٹیکس کو ہی ڈسکس کرتے ہیں اس کے ساتھ جو ویل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم اکثر اگنور کر دیتے ہیں یا اکثر جو لوگ ہیں اس کو نل فائل کر دیتے ہیں حالانکہ آپ کے ساسا جاتھ وائٹ ہوتے ہیں جو آپ کو موسلی جو ہیڈٹ میں ملتی ہے وراست میں ملتی ہے جو بھی چیز وراست میں ملتی ہے وہ تو ہے ہی وائٹ اس کا سورس بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کے وراست منتقل ہوئی ہے کیونکہ جیسے ہی آپ کے پیرنٹس جو ہے وہ یا تو آپ کو بائی گفٹ کر دیتے ہیں آپ کو وراست نہیں جیسے ہی وہ اس دنیا سے کچھ کرتے ہیں تو ان کی جو پروپٹی ہے وہ آٹومیٹیکلی ہی آپ کے نام پہ اس کی وراست کا انتقال جو ہوتا آٹومیٹیکلی جو آپ کے نام پہ چارج جاتا ہے جس کو آپ اپنی ویل سٹیٹمنٹ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی سیول سور فائل کیا جائے یا ایک ڈکلیریشن فائل کی جائے کہ یہ میرے والدین کی چیز ہے یہ میرے نام پہ پہلے ٹرانسفر ہو پھر وہ نہیں جس دن وہ اس دنیا فانی سے کوچھ کرتے ہیں اسی دن سے وہ آپ کی ملکیت بن جاتا ہے جو کہ وراست کا ہے جو کہ ویل سٹیٹمنٹ کے ایک پارٹ ہے ٹھیک ہے کچھ تو ویلت آپ کو وراست میں آئیت کچھ جو آپ اپنی انکم میں سے جو آپ پیسے سیف کرتے ہیں بچاتے ہیں اس سے جو آپ اپنے جو ساسا جاتے ہیں اس کو آہستہ آہستہ برخاتے ہیں کوئی پلارڈ کوئی گاری کوئی کو لیتے ہیں اس کے بیک اینڈ پہ آپ کو سوائٹ مرنی ہونی چاہیے جو کیا آپ کیا اپنی انکم سے جنریر کرتے ہیں اور انکم وہ جس کے اگنسٹ آپ نے ٹیکسیبل انکم کے اگنسٹ جو آپ نے ٹیکس جمع کیا ہوتا ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو جمع کروایا تھا اس کے علاوہ اگر آپ ٹیکسیبل انکم کے علاوہ اگر آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ اللیگل تصور کی جائے گی کیونکہ دیکھیں اگر ایک انسان کی انکم چار لاکھ ہے اور اس کے مہانہ ایکسپینس پانچ لاکھ ہیں یا تین لاکھ ہیں وہ کیسے ایک بیس لاکھڑ پہ کا گھر لے سکتا ہے اس کی انکم دس لاکھ بیس لاکھ پندرہ لاکھ تھوڑا یہ اس نے انکی ہوتی ہے جس کے اپر سنے ٹیکس جمع کروایا ہوتا ہے جس وجہ سے وہ کیا کرتا ہے اپنی سیونگ بناتا ہے پانچ لاکھ دس لاکھ ہٹ سال کی بناتا ہے دو چاہ پانچ سال کے بعد جب اس کے پاس ایک سیو ہو جاتی ہے بیس سے پچیس لاکھڑ پھر وہ پلوٹ خریدتا ہے یا کوئی گاری خریدتا ہے یا چھوٹی پوٹی چیز یا پڑا بزنس کا کیپٹل میں انویسٹ کرتا ہے اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرتا ہے اس کو انکریز کرتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت ٹیکس ریجسٹر لوگ کتنے ہیں اور مزید کتنے ہونے چاہیے آپ کے انداز میں بڑس ایشو تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو ابادی ہے اس سے ہی آپ کو انداز لگا دنے چاہیے جو کہ اس وقت پچیس کروڑ کے قریب عوام ہے جو ہماری ٹوٹل عبادی ہے یعنی اکیس بائس کروڑ کی تو مردن شماری ابھی دو سال پہلے ہوئی ہے دو سال پہلے جو کہ آپ اس وقت تیس چوبیس کے لگ بگ ہیں اور جو ہمارے ٹیکس پیڑ ہیں وہ بہت ہی کام ہے اس مقابلے میں آپ دیکھا جائے کہ ہمارے تو ایک کروڑ کیا ہمارے تو تیس لاکھ بھی نہیں ہیں ٹیک آپ دیکھتے ہیں یہ تو پرسنٹ ہے پھر ایک پرسنٹ سے بھی کام بلکل بلوہ سے بلوہ ہے بلوہ دا لیمٹ ہے کہ حالانکہ دیکھا جائے تو ایف بی ار میں ایک یونٹ بنائیا ہے بی ٹی بی ٹیک ہے بلوہ ٹیکس لیمٹ تو بی ٹی بی کا کام کیا ہے بیسیکلی انفورسمنٹ ہے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کی آنا زیادہ سے زیادہ جو کہ اس میں بلکل ہی وہ نکام ہو چکا ہوا ہے کیونکہ جو ان کا بندہ نوٹس سرف کرنے کے لیے جاتا ہے وہ خودی وہاں پہ زار دو زار پے میں ڈیل کر کے وہ نوٹس وہاں ہی ردی میں کر دیتا ہے تو وہ کیسے ٹیکس پیر آپ کا بڑھے گا کیسے وہ ہوگا اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ایف بی آر ہے مختلف طریقوں سے تاجروں کو اور بزنس میں کو تنگ کرتے ہیں ان کے افسران جو ہوتے ہیں وہ طریقے لوگ آپ کے پاس شکریات بھی لے کر آتے ہوں گے وہ طریقے بتائیں کہ کن طریقوں سے وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں دیکھیں جی بیسیکلی ایف بی آر کا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس نیٹ میں لے کر آئے ظاہر ہے جب بھی آپ نے کسی سے کوئی چیز منوانی ہوتی ہے یا اس کو اپنی چیز پر قائل کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کو وہ پلیٹ فارم ایسا مہیا کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ کوئی ہچکچاہر نہ ہو وہ بڑا کمفرٹ فیل کرے اس چیز میں آکے دیکھیں جب تک بندہ کمفرٹ فیل نہیں کرے گا وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا جب آپ ایک بیریل بیچ میں لے آئیں گے کہ نہیں جی نہیں آپ نے ٹیکس پیورڈ کو تنگ کرنا ہے اس کے بینک اٹیج کر لینے ہیں اس کے بینک میں سے اس کی کنسرن کے بغیر پیسے نکال لینے ہیں یا اس کو نوٹس سرف کر کے اس کو پریشان کرنا ہے یا اس کو صحیح طرح سے بزنس نہیں کرنے دینا ہی ہے یا اس کی آپ بزنس پرمسیز کو اٹیج کر لیتے ہیں تو تاجر کمفرٹ نہیں ہے تاجر کبھی بھی نہیں ٹیکس دینے سے بھاگتا تاجر کہتا ہے کہ ہم سے ٹیکس لیں لیکن آپ کم از کم اس کو فسیلیٹیٹ تو کریں اس کو وہ کمفرٹ زون تو دیں جس میں وہ اپنے آپ کو کمفرٹ فیل کرے آپ کے ساتھ بیٹھے اپنے ایشیوز آپ کو تاہے وہ تو آپ کو ایشیوز ہی نہیں بتا سکتا آپ لوگوں نے اسے اتنا کوئی ڈرا دیا ہوتا ہے اتنا کوئی ہائپ کریٹ کر دی ہوتی ہے آرڈر کے مئد میں ایک سو بائس پانچ کے نوٹس کے مئد میں ایک سو بائس کا ایک سو کہ اس کے مطلب کے jo آپ آپ کہ اسیسمنٹ ہے کے مطلب آپ کو خود نہیں پتا ہوتا کہ کہ ہم نے اسیسمنٹ کیا کرنی ہے self assessment ہوتی ہے ان کی اچھا یہ کوئی بتائیں کہ یہ جو ایک سو بائس کا نوٹس ہو یہ دوسرے نوٹس ہیں یہ کیا ہیں اس کے اندر کیا لکھا ہوتا ہے یہ بیسیکلی جو ایک سو بائس کے جو نوٹس کیے جاتے ہیں یہ کسی demand کے against generate کیے جاتے ہیں order کیے جاتے ہیں ایک بندہ ہے اس نے اپنی return جب آپ اپنی submit کرتے ہیں تو آپ کو فورا نہیں جو ہے 120 کا assessment آپ کو جو آتا ہے وہ آپ کے inbox میں outbox میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے اپنی return کو file کیا آپ نے اپنے knowledge آپ نے اس کو save file کیا SBR کے کرے گا آپ کو 125 کا notice ڈال دے گا اس میں amendment to return کر دے گا جو کہ SBR کے پاس کوئی intelligence نہیں ہوتی without any intelligence اس کو وہ کیا کرے گا اس کی return کے اندر changing کر کے اس کی income کو increase کر دے گا اس کی income کو جب increase کرے گا اس کے gains tax generate کر دے گا obvious بات ہے اگر ایک چار لاکھ رو پہ کی income ہے بندے کی چار لاکھ تک آپ ٹیکس نہیں پیش کر سکتے کیونکہ وہ گورنمنٹ نے ایک slab رکھا ہے جو بندہ چار لاکھ رو پہ تک جس کی income وہ ٹیکس نہیں جمع کروائے گا جیسی آپ ٹیکس فور لاکھ کے slab کو cross کرتے ہیں آپ کے اوپر ٹیکس پڑھنا ہے پہلا ٹیکس چھے لاکھ رو پہ تک آپ کو فائی پرسن آپ کو دینا پڑتا ہے فور لاکھ کی اوپر جس نے بھی آپ کو اس کا فائی پرسن اچھا یہ چار لاکھ جو ہے یہ سلانہ income ہے یا مہانہ نہیں نہیں سلانہ income ہے سلانہ income اور یہ net income ہے یہ gross income نہیں ہے نیٹ انکم وہ جو آپ کے business expense منس ہونے کے بعد جو آپ کے اس جو نیٹ انکم آتی ہے یہ وہ انکم ہے ٹھیک اور یہ بتائیں کہ یہ جو آہ بھار بھار جو آڈٹ کے والے سے بہت ساری پینڈنگ کہا جاتا ہے بہت سارے نوٹس جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اس کے والے سے بتائیں کیا معاملات دیکھیں جی آہ ایس بی آر کے پاس تو آہ اتنی مذہب انٹیلیجنس بھی ہے ہر چیز انکم باس سے آہ ایکٹرونکلی وہ کر سکتے ہیں آپ تو سمن کر سکتے ہیں مذہب بھار ہی نہیں ہے کہ وہ اس آرڈٹ کو کنڈک کر سکیں ٹھیک ہے ایک نوٹس ڈھال دیں گے آرڈٹ کا آپ کو ٹھیک ہے آگے سے کنسلٹنٹ یا جو بھی ریلیمنٹ پرسن وہ اس کے ایک رپلائے دے گا سال سال تک ان کا جواب ہی نہیں آتا وہ فائل کئی ایسی دب جاتی ہے کہ وہ کنسلٹنٹ بھی بھول جاتا ہے جو ٹیکسپیر ہوتا ہے اس سے بھی نہیں پتہ ہوتا کیا ہے اور پھر ایف بی ایرہ وہ خود بھی بھول جاتا ہے اچھا آپ میں مختصر سا بتائیں کہ آپ جو ٹیکسپیر ہیں جو اس طرح کے معاملات میں پھنس جاتے ہیں ان کو آپ کس طرح نکالنے کے لیے اپنی جو ہے ایڈوائزری پیش کرتے ہیں دیکھیں ہم لوگ تو دیکھیں ہمارا کام کیا ہم تو ایک بریج کا کام ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے ایف بی ایر اور ایک جو ٹیکسپیر اس کے درمیان بریج کا کردار ادا کرتے ہیں ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیکسپیر بنے دیکھیں زیادہ سے زیادہ ٹیکسپیر ہوں گے تو ہمیں بھی ہماری فیس ملے گی ٹھیک ہے ہمارے تو یہی کوشش ہے کیونکہ ہمارا ایسی روزی ہے ٹھیک ہے اب ایف بی ایر کیا کرتا ہے ایف بی ایر یہ کرے گا تو انہوں کو بھی ضرور نہیں آن دی ہمیں پائندہ زار جو ان کی اتنا دے جی آپ انجوائے کریں ٹیک ہے جو کہ ٹیکسپیر کے ساتھ بھی زیادتی ہے یعنی کہ خزانے کے ساتھ بھی زیادتی ہے ٹیک کیونکہ ظاہر ہے جب تک لوگ جتنا زیادہ لوگ ٹیکس نٹ میں آئیں گے آپ کے خزانے آپ کے جو وہ بڑھیں گے اور آپ کے ظاہر ہے ایک جب پیسہ جب گورنمنٹ کے خزانے میں آتا ٹیکس ہوتا ہے تو ری فارمز ہوتی ہیں چینجنگ آتی ہیں مارشنے میں اس کا اثرور سوپ پڑتا ہے تو ہم لوگ تو جیزا کنسلٹنٹ ہے کوشش یہ ہی ہے کہ ایک بریچ کا کام کیا جائے ایک کلائنٹ کا جو ٹیکس جینورن بنتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ آپ یہ ٹیکس آپ کے اتنا بنتا ہے آپ جمع کروائیں وہ لگ بات ہے کہ دپارٹمنٹ کی ہتھی چاری جاتا جاتا تو وہ پھر چند پیسوں میں دپارٹمنٹ سودہ کر دیتا بہت شکریہ آپ نے بڑی ہمیں اچھی باتیں بتائی عوام کو بھی اس کا فائدہ ہوگا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یونس موبائل ہول سیل ڈیلر آل موبائل برینٹس اویلیبل 25 ایرز اپرس ایڈریس 29 مین ہال روڈ لاہور فون 042 372 کومرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اردو بازار لاہور فون نمبر 924237231448